دنیا میں دہشت گردی پاکستان نے بھارتی جاسوس کل پوشن یادف سے ملاقات کے لیے بھارت کو ان کی اہلیہ اور والدہ کی سفری تفصیلات سے آگاہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق جاسوس کی اہلیہ اور والدہ پچیس دسمبر کو نجی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گی پاک بحریہ کے جنگی یونٹس کا شمالی بہیرہ ایراب میں آپریشنل صلاحیتوں اور فلیٹ ریویو کا مظاہرہ وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے پاک بحریہ کے جہاز نصر سے آپریشنل مشکوں کا معاینہ کیا وزیر اعظم کہتے ہیں پاک بحریہ گوادر پورٹ اور سیوے کے تحافظ کے لیے آہم کردار اداد کر رہی ہے سہون شریف میں انڈرس ہائیوے پر کوچز اور مسافر بردار سزوگی میں تستا دو پانچ بچوں سمیت دس افراد جا بحریہ جبکہ پندرہ زخمی اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آئے وزیر اعلا پنجاب شہباز شریف کا سہون حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ پر افسوس کا اظہار جا بہاک افراد کی لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت شہباز شریف کہتے ہیں حکومت جا بہاک افراد کی لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے پاک سرزمین پارٹی آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی لیا خدبات پلائی اوئر پیرڈل سے کی تیاریاں جاری چیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سمیت دیگر رہنما جلسہ گاہ میں عوام کا لہو گرمائیں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج ہونے بالا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور عوامی سیلاد ثابت ہوگا دورہ نیوزیلین کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پنگرہ رکنی سپورٹ کا اعلان عمارد عصیم انجری کے باعث ڈراؤپ محمد نواز ٹیم میں شامل ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کریں گے اور شمالی کوریا کے بیلیسٹک میزار تجربات جاری اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے مزید تقفابندیاں لگانے کی قراردار اتفاق رائے سے منظور کر دی پیٹرولیوم مسنوعات کی بنامدار پر نوے فیصد کمی کی جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزرس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈائنز عبزانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہی مزید تقفیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کے رہیے بزرس نیوز